ہر سال لاکھوں پاکستانی نوجوان گریجویشن کی ڈگری حاصل کرتے ہی پیشاورانہ میدان میں قدم رکھتے ہوئے نوکری کی تلاش شروع کرتے ہیں لیکن یہاں انہیں ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوکری دینے والی کمپنیاں ان سے کچھ تجربہ کی ڈیمانڈ کرتی ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں ہوتا جس وجہ سے ان کو نوکری تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے دوسری طرف اگر کسی کمپنی کے ایچ آر سے بات کریں تو وہ اس بات کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں قابل لوگ نہیں مر رہے یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہی تھا مگر ترقی آفتہ ممالک نے جلد ہی اس مسئلے کو سمجھ لیا کہ انڈسٹری اور ایکڈیمیا کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے تاکہ انڈسٹری اپنی ایچ آر کی ضروریات سے ایکڈیمیا کو آگاہ کرتی رہے اور یونیورسٹی میں بچوں کو جدید تقاضوں کے مطابق کورسز پڑھائے جائیں پاکستان میں انڈسٹری ایکڈیمیا لنکج پر کام ہو رہا ہے لیکن خاطر خواہ خدمات نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی اور قاسم علیشہ فاؤنڈیشن نے کچھ عرصہ پہلے انڈسٹری ایکڈیمیا لنکج پر کام شروع کیا اس سلسلے میں مختلف یونیورسٹیوں میں سیشن کا احتمام کیا گیا جس میں انڈسٹری کے لوگوں نے اس موضوع کی اہمیت پر اپنی رائے کا اظہار کیا اس کے علاوہ انڈسٹری ماہرین اور ماہرین تعلیم کے درمیان کئی مقالمیں بھی کروائے گئے پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بھی ایک عرصہ سے انڈسٹری ایکڈیمیا لنکج پر کام کر رہی ہے اسی سلسلے میں پندرہ اکتوبر لاہور کے نیجی ہوتل میں اول پنجاب یونیورسٹیز انویشن ایکسپو دو ہزار بائیس کا احتمام کیا گیا جس میں پنجاب بھر کی یونیورسٹیوں نے شمولیت کی اس ایکسپو میں طلبہ و طالبات نے اپنے مختلف پروجیکٹس تیار کیے جن کا انڈسٹری ماہرین نے جائزہ لیا داکٹر شاہد منیر چئر پرسن پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم انڈسٹری سے ماہرین کو یونیورسٹی کے بورڈ آف سٹیڈیز میں شامل کرنے کا پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ یونیورسٹیوں کو کریکلم ڈیویلپ کرنے میں مدد کر سکیں قاسم علیشہ فاؤنڈیشن پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے اس اقدام کو سراتی ہے اور دعا گو ہے کہ اس اقدام کی بدولت پاکستان میں انڈسٹری اور اکڈیمیا کے درمیان واقع خلا پر ہو اور نئی نسل جدید زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر تعلیم حاصل کرے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے